السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ کے فضل و گرم سے سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کی ریسپی میں ہم بنا رہے ہیں جی وائٹ سوس پاستہ اور سپائسی پاستہ ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں بھولئے گا تو چلتے ہیں جی اپنی ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی میں کہنے لگی ہوں پہلے پاستہ بوائل میں تو ہمیشہ پاستہ کا فل پیک بوائل کر کے رکھتی ہوں آپ کو بھی یہی کہوں گی جب بھی پاستہ بوائل کریں فل پیک بوائل کر لیا کریں کیونکہ اگر آپ ایک دن جو وائٹ سوس کے ساتھ بنا رہی ہیں یا دو تی دن بعد جو ہے وہ آپ اس کو سپائسی سوس کے ساتھ بنا رہی ہیں تو جو آپ سیزن چل رہے ہیں مطلب نومبر دسمبر جنوری فیبوال اگرہ مطلب کہ سردی تھنڈ والا موسم جو ہے تو اسی لی جو ہے نا وہ چار پاہن دین آپ کا پاستہ جو ہے بوائل ہونے کے بعد آپ کسی ٹیفن میں بند کر کے رکھتے ہیں تو چار پاہن دین وہ ایزی لی فریج میں نکال جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پانی لیا ہے کھلا پانی لیا ہے کھلا پانی لینا ہے میکرونی پاستہ نوڈلز وغیرہ جب بھی بوائل کرنی ہے کوئن جوس نہیں بننا ہم پانی پہ پیسے نہیں لگتے تو پانی اپنے کھلا رکھنا ہے اور اس کے اندر اپنی نمک اور 1 ٹیبل سپون نمک اور 2 سے 3 ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل کے ڈال کے اس کو ڈھک دینا ہے یہ نہیں اتنی کالی نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو تھنڈے پانی میں دب دو ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو ہے نا پانی کو بوائل ہونے دینا ہے بوائل ہونے کے بعد آپ نے اس کے اندر پاسٹہ کو ایڈ کرنا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں کہ فل پیک جو ہے وہ بوائل کر رکھ لیتی ہوں تو ایک دن اپنی پسند کا بنا لیتی ہوں ایک دن میاں کی پسند کا یا بھائی کی پسند کا مطلب آپ پر پاسٹہ ورائٹی ہو جاتی ہے یا اگر گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ ایک ہی پاسٹہ کے پیک کے ساتھ جو ہے وہ دو تین ریسپیز بنا سکتی ہیں پاسٹہ کی بے انتہا ریسپیز ہیں تو یہاں پہ آپ پتہ ہے کہ آج ہم دو ریسپیز بنا رہے ہیں وائٹ سوس کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ہے سپائسی پاسٹہ وائٹ سوس والا جو ہے وہ چھوٹے بھائی کو پسند ہے اور مجھے جو ہے وہ سپائسی پسند ہے تو بس پنجابی ہے نا مسئلہ ہے ہمارا ہم کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ پیکی نہیں کہا سکتے تو جی اب ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے پاسٹہ میکرونی نوڈلز جب بھی بوائل کریں اس کو 90% آپ کوک کر لیں اور یہ دیکھیں جی یہاں ہمارا پاسٹہ ہو گیا ہے 90 to 95% کوک ہو گیا ہے اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے اس کا گرم پانی اتار دیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے ٹھنڈا پانی اور ساتھ ہی میں نے رکھ لیا ہے کڑاہی ٹائم بلکل زیادہ نہیں کروں گی آپ کا بہر نہیں کرنے والی جی میں آپ کو تو کڑاہی کے اندرہ ہم نے تھوڑا سا ویلٹیبل آئیل رکھا ہے اس کو تھوڑا سا سیکھ لگنے دیں گی اس کے بعد اس کے اندرہ ایڈ کر رہی ہوں تو اس میں گرلک کا جو فلیور ہے نا وہ کمال آتا ہے تو اس لئے آپ نے جو ہے نا یہاں جب آپ نے وائٹ ساوس بنانا ہے نا تو سپیشلی اپنے گرلک کی جو قوانٹی ہے نا مطلب لسن کی وہ آپ نے قوانٹی زیادہ رکھنی ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا ایسے لوگ جو وائٹ ساوس پاستا ہے نا وہ ایسی بنا کے کھا لیتے ہیں لیکن ہمارا جو ہے نا وہ چکن کے بغیر کوئی ریسپی کمپلیٹ نہیں ہوتی یہ پتہ ہے نا گوشت خور قوم ہے تو یہ دیکھیں پاستا کو پانی میں نے اس کے اوپر سے اتار کے تو اس کے اندر میں دو تین چمچ والی ٹیبل آئل کے لگا کے رکھ دیں ہیں اب جتنے دن مرشری پڑھا رہے تین چاہر دن بھی پڑھا رہے گا تو پاستا آپ کا جڑے گا نہیں ایسے ہی آپ جو ہے نا پانی اتارنے کے بعد اس کو تھوڑا سا آئل لگا لیا کریں یہ بیسٹ ہے تو جیسے یہ دیکھیں چکن ہمارا وائٹ ہوا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا سالٹ کیونکہ پاستا کے اندر ہم نمک پورا کر چکے ہوئے ہیں اور اب میں ڈال ہی ہو جیس کے اندر وائٹ پیپر اگر آپ اٹیلین کھانا یا چائنیز کھانا بنائیں تو وائٹ پیپر یوز کر لیا کریں کیونکہ اس سے کھانے میں کلر نہیں آتا ہے بلیک پیپر کھانے کو کلر دے دیتی ہے اور وائٹ ساوس کے اندر کوشش کریں کہ وائٹ پیپر یوز کریں نہیں ہو تو اتنی کوئی ہائی فائی چیز نہیں ہے آپ بلیک پیپر بیوز کر سکتی ہیں یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں جی وان ٹیبل سپون وینیگر ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے سرکا اب ہم نے اس کو کر لینا ہے جی فرائے مطلب کہ فرائے آپ نے اتنا اس کو کر لینا ہے کہ جو اس کا پانی ہے چکن کا وہ بلکل ڈرائے ہو جائے اور ساتھ بن رہے تھے جی پاپکون وہ اچل اچل کے میری کھڑا ہی یہ اندر آگے گی رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اس لئے میں نے اس کو ڈھک دیا ہوا ہے یہ دیکھیں انہوں نے اچھل کوت میں چاہی ہوئی ہے میں نے آپ کو اپنی کافی ویڈیوز میں بتایا کہ میرے گھر میں پاپکون بہت زیادہ بندے ہیں مطلب بس ایسے انہوں نے اچھل کوتے لائی رکھی دھوڑی آپ کو دو اس میں بھی نظر آ رہے ہوں گے تو ابھی میں نے اس کو فرائے کر کے تھوڑا سا جی گولڈن براؤن ہونے پہ جو ہے وہ چکن کو نکال لیا ہے چکن ہمارا آلموسٹ کوک ہو گیا ہوا ہے تو ابھی ہم اس کو نکال لیں گے کسی سٹینر کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے مشلہ بڑا ہی اچھا ہمارا چکن جو ہے وہ فرائے ہو گیا ہوا ہے اور گارلک کی خوشبو تو کمال آ رہی ہے ویسے گارلک کی خوشبو کے اوپر نہیں ہے مکہی کی خوشبو نے پھلے بند رہے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی تک جو ہے مطلب اپراسہ دکھا رہے ہیں ابھی آئل بھی گرم ہے اس کے اندر میں ڈال دی ہوں جی تین ٹیبل سپون جو ہے وہ میں دے کے اچھلی نا ہمیں عادت ہے ہر چیز کھلی بنانے کی کیونکہ ہم لوگوں نے لنچ بھی لے کے جانے ہوتے ہیں اور مطلب نا ہمارا تھوڑے سے گزارا نہیں ہوتا تو میں تکری بھی ہاف پیک سے زیادہ ابھی وائٹ ساوس والا پاسٹا بنا رہی ہوں ہم اس لئے بینے لئے ہیں تین ٹیبل سپون میدے کے پھر بنا رہی ہیں ہاف پیک تو آپ دو ٹیبل سپون لے لیں اس کے اندر ڈیڑ کپ دودھ کا لگے گا ایڑ ڈیڑ سے ایک کپ اور یہ جو میں بنا رہی ہوں اس کے اندر دو کپ ایسی لئے دودھ کا لگ جاتا ہے مطلب اگر آپ تین ٹیبل سپون میدہ لیتے ہیں تو وائٹ ساوس کی جتنی کنسسٹنسی بنانے کیلئے آپ کے دو کپ دودھ کے آرام سے لگ جائیں گے اور یہ دیکھیں اس میں گھٹلیاں پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تو جس طرح سے آپ کسٹڈ بناتی ہیں تو سا سا چمچہ چلاتے جانا ہے آپ کے واو ایکسسائز ہو جاتی ہے بازو آپ کے سمارٹ رہتے ہیں اگر آپ کو کوکنگ کا شوق ہوتا ہے تو انسان کے بازو سمارٹ ہی رہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو آپ چمچہ چلاتے جائیں اور اس طرح سے مکس کرتے جائیں اور میں اس کے اندر ڈاریوں دو کپ دودھ اور مشلہ یہ دیکھیں جی سوس ہماری جو ہے اتنی کنسسٹنسی کی جو ہے وہ ہمیں مطلب چاہیے تھی اس سے زیادہ نہ پتلی چاہیے تھی اور نہ اس سے زیادہ ہمیں ٹھیک چاہیے تھی اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں جی نمک یہ دیکھیں یہ ہم نے صرف سوس کا ایڈ کرنا ہے چکن کی نمک مرچ ہم پوری کر چکے ہیں پاسٹا کا سالٹ پورا کر چکے ہیں اب ہم صرف سوس کا کہہ رہے ہیں اب میں نے ڈالا تھا اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون نمک اور دیکھیں یہ تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب میں ڈالی ہے وائٹ پیپر اور ساتھ میں نے ڈال دیا اوریگینو کے لیوز گھر میں پڑے ہوں تو ڈال لیں لیکن یہ وائٹ سوس کی اندر بیوٹی ہے اور اس کے اندرے اوریگینو لیوز کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بڑا اچھا آتا ہے تو کوشش کریں ایک پیک لے کر رکھ لیں کافی دیر تک چلا جاتا ہے مطلب کوئی خاص اتنی ایکسپینسیو آئیٹم نہیں ہے یہ تو اب دیکھیں ہم نے اس کے اندر کر دیا چکن ایڈ اور اب ہم ایڈ کر دیں گے پاستہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ کو ہیوی سوس والا پاستہ پسند ہے تو آپ پاستہ کم نہ ایڈ کریں یہ دیکھیں بس آپ اتنا رکھیں لیکن مجھے ہیوینس فیل ہونے لگ جاتی ہے وائٹ سوس کے ساتھ مطلب مجھے لگتا ہے کہ مطلب نا میں جاتا تھک پاستہ جو ہے وہ نہیں کھا سکتی ہے تو اس لئے میں اس کے اندر پاستہ تھوڑا زیادہ ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں اگر آپ نے سوس زیادہ رکھنی ہے تو پاستے کی کونٹیٹی کم کر سکتی ہیں اس ٹائم فول لینڈ فائنل آپ کا پاستہ ریڈی ہے لیکن بس شش کے لیے ختم ہوتے ہمارے تو اب ہم نے کہا کرنا ہے اس کو کسی سرونگ ٹری میں میں نہیں کہا رہی ہوں کیونکہ چیز بھی پڑی ہوئی تھی اللہ پینوز اور آلیوز تو میں پیزا بنانے کے لیے چیزیں لاکھے رکھتی ہوں بیٹی کو پیزا بہت پسند ہے تو اس کی ٹوپنگ شوپنگ کے لیے چیزیں اگر ٹھیک کرتی رہتی ہوں تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کو کسی ایک باول میں نکال لیں اس کے اوپر آپ کو یہ مشروم اور آلیوز جو پڑے ہوں ایون کہ آپ اس کے اوپر کیپسکم موٹی ہری مرچے کشملا مرچے بھی کر سکتی ہیں اور یہ میں تھوڑی سی اس کے اوپر چیز سے پرنکل کر دیا اب ہم اس کو رکھیں گے جی اوون میں وہ ہو رہا ہے اوون میں ملٹ وہ میں پریزنٹ کر دوں گی بھائی کو اور میاں کو اور خود سے صبر نہیں ہو رہا ساتھ ساتھ میں نے جائے نا خود سے ویسے ہی کھانا شروع کر دیا چیز کے بغیر اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی اچھا بنے ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے کھائیں جی آپ بھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ پاسٹا ہمارا ہو گیا ہے جی وائٹ سوس والا بلکل ریڈی بہت جھٹ پٹ فٹ بنے والی ریسپی ہے اگر پاسٹا بوائل ہوا پڑا ہو تو میں کہتا ہوں پھر تو چارچان لگ گیا پھر تو آپ کی ٹینشن ہی ختم ہوگی جی اور یہ دیکھیں جی یہ بھی ملٹ ہو کے آگیا ہے لیکن مطلب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تو میں احساسہ دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ تو اب ہم بنائیں گے جی دوسری ریسپی لیکن یہ میں نے دو دین بعد بنائی تھی میں نے ساتھ ہی شیئر کہہ رہی ہوں سپائسی پنجابی کریمی پاسٹا کی تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف کیونکہ پاسٹا ہمارا پہلے سے بوائل ہوا ہوا ہے تو یہ تو بلکل جھٹ پٹ بن رہی ہے یہ ریسپی بطلب بلکل ٹائم نہیں لگنے والا ہم لیں گے جی ایک فرائی پین کڑا ہی کچھ بھی لے لیں دو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ڈال دیا جی اس کے اندر آئل آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا لسن اذرک کے بغیر تو ہم پنجابیوں کا کھانا بنتے ہی نہیں ہیں ہم لگتا ہے کسی بھی کھانے کی جو سمیل ختم ہی نہیں ہو سکتی کسی کھانے میں فلیور جو ہے نا وہ لسن اذرک کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتا ابھی ہم نے اس کو کرنا ہے فرائے ہم لسن اذرک نہ ڈالے تو میں کہتی ہوں ہمارے اپنے دماغوں میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے تو ابھی دیکھیں چکن کو ہم نے یہ تھوڑے پیس اس کے جو ہیں میں نے بڑے والے بنائے ہیں وائٹ ساوس پاسٹا کے اندر میں نے چکن کے پیس بہت چھوٹ چھوٹے کٹنگ میں کیے تھے یہ تھوڑے لائچ سائز کی پیسس ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں آپ کو پتہ ہے لسن اذرک پیاس ٹماٹر یہ تو ہم پنجابیوں کی جان ہے نا میں نے فل فلیم ہائی رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے نا تو پیاس کا کرنچ ختم ہونے دینا ہے اور چکن کو بھی اورکوکنے ہی کرنا ہے اور جتنا یہ میں نے لیا تھے 2 بڑے ٹماٹر ان کو میں نے فائنلی جو ہے وہ گرینڈ کر کے ایڈ کر دیا ہوئے ٹماٹر کا چکن کا اور پیاس کا پانی انہا فیض کے گلنے کے لیے تو اس لیے میں نے اس کی جو فلیم ہے وہ بالکل ہائی ہی رکھی ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے سپیڈ میں نے ویڈیو کی بڑھا دی ہے تاکہ آپ لوگ بہر نہیں ہو فٹا فٹ برنا اتنی سپیڈ نہیں ہے میرے اندر کوئی موٹر نے فیلٹ ہوئی ہے تو میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر نمک میرچ بلیک پیپری ایڈ کی ہے اس میں کلر کا کوئی ایشو نہیں ہے اس لیے بلیک پیپری چلا لی ہوں کیونکہ یہ تھوڑی ایک اکانومک پڑتی ہے تو ایڈ کر دیا جی ہم نے بڑا چمچ وینگر کا سویا سوس کا اور چلی سوس کا مطلب مزہ پنجابیوں والا رکھنا ہے لیکن چس کا چینیز والا لگانا ہے تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے مطلب کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بانلیس چیکن ہے اس لیے فٹا فٹ سے گل جاتی ہے تو فلیم اس لیے میں نے ہائی رکھا ہوئے کوئی اس کو دھکا نہیں ہے تماتر کا پانی آپ نے خوشک ہونے دینا ہے فلیم پہ دو بڑے چمچ کچپ کے فلیور کے لیے اور ایک بڑا چمچ ڈالیا ہے یہ بہت ہی زیادہ یونیک فلیور دینے والا ہے آپ کے پاس تاکو آپ یقین کرو مطلب نمک میرچ وینگر شویا سوس چلی سوس اور کچپ اور کریم یہ آپ ویسے بھی کھاؤنا میرا دلکر ہے اس کا بندہ نہ خمیری روٹی یا نان کے ساتھ کھا لیں مطلب اتنا مزیک ہے اور یہ میں نے ہاف ڈال دیئے اس کے اندر شملہ میرچ اور اس کا کرنچ بلکل ختم نہیں ہونے دینا آپ نے اور جی طرح میں ہائی فلیم پہ پکا رہی ہوں تو پیاس کا بھی بڑا اچھا فلیور ہے اس کے اندر بلکل سوفٹ پیاس نہیں ہونے دیئے میں نے اور ساتھ ہی ڈال دی ہے شملہ میرچ یہ بس آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ آپ کی کریمی سوس سپائسی سوس ریڈی ہوگی ہوئی ہے اب میں اس کے اندر جس ٹی سپون میں نے چینی کا ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ سپائسی نیس کو بڑا کامنگ سا فیٹ دے گی بہت ہی اچھا اور یہ دیکھیں پاستہ دو دن پڑا رہا ہے جی فریج میں اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا سیپریٹ ایزی ہو گیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی یہ بھی فریش پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا پاستہ کریمی سپائسی پاستہ جانا وہ ریڈی ہو گیا اس کا ٹیسٹ اتنا مزیکہ ہوتا ہے اور اتنی جھڑپٹ یہ ریسپی بنی ہے کہ میں آفیس سے آئی ہوں اور چھوٹے نے جانا تھا آفیس تو کیونکہ وہ نائٹ میں کرتا ہے میں آپ کو بتایا تھا ڈیوٹی تو میں بس آئی ہوں آتے سار میں نے اس کو جھڑپٹ دس منٹ لگے ہیں اور یہ پاسہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے میں نے سوچا تھا اس کو دم لگا دوں لیکن ہمارے پاس دم لگانے کا بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابھی میں اس کا ٹیفنگ پیک کر دوں گی تو وہ چلا جائے گا آفیس اس کے بعد ہم اس کو بیٹھ کے کھائیں گے جی سکون سے اس لئے آپ کو کہہ رہتی کہ آپ پاسٹا بوائل کر کے رکھ لیتی ہیں سوری رکھ سکتی ہیں نہیں اتنی جلدی پاسٹا بڑا ہے کہ اوور ایکسائیٹمنٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کا ٹیفن باکس کر دیا ہے پیک جلا جائے گا آفیس اس کو آفیس بھیج کے سکون سے بیٹھ کے کھانے لگی ہوں مطلب دیکھیں کوکنگ کرنا بلکل بھی مشکل آپ کا دل ہونا چاہیے پہلے سے پاسٹا بوائل ہونا چاہیے اور مجھے سپورٹ کیا گرے آپ لوگ کا ایک کمنٹ آپ لوگ کا ایک ویو جو ہے وہ بہت امپورٹن ہوتا ہے میرے لئے اور میں بہت خوش ہوتی ہوں اور سب کو ریپلائے کے نہیں کوشش کرتی ہوں چینل کو دیکھتے رہیے گا سپورٹ کرتے رہیے اللہ حافظ